اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چانل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں اور پاکستان سے شادین کی خوش خبریاں سنائی دی جا رہی ہیں کچھ ہی دن پہلے نیہا خکر کی اور سنہ جوید کی شادی ہوئی تھی اور دونوں اپنے شادی پہ بہت زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آ رہے ہیں اب ایک اور شو بیز سے کپل نے کر لیا ہے شادی اور وہ کون ہیں خوبصورت شخص ان کی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو چاہیے وہ فلم انڈرسٹری ہو یا پھر دراما انڈرسٹری ہر انڈرسٹری میں میک اپ آرٹسٹ کا کردار سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے ٹی وی پر یا سکرین پر ہمیں جتنی بھی خوبصورت ادا کارہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھ ان کی خوبصورتی کا راست ان کے میک اپ آرٹسٹ ہی گھے ہوتے ہیں پاکستان کے مشہور اور مایہ ناز میک اپ آرٹسٹ آقیب علیاز کی ہوئی ہے ہر ہی میں شادی اور انہوں نے اپنی شادی کی خوبصورت خوبصورتی تصاویر شیئر کی ہیں جس میں وہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں ان کی بیوی چاہی شعبیز انڈرسٹری سے نہیں ہیں لیکن ان کی سادگی بتا رہی ہے کہ وہ دل کی اور ویسے بھی کتنی زیادہ خوبصورت ہیں آقیب علیاز نے صرف پاکستان ہی ایکٹریسز کا میک اپ ہی نہیں کیا بلکہ انہوں نے بولیوڈ کی ایکٹریسز کا بھی میک اپ کیا ہے اور چونکہ مہوش حیات ان کی شادی پر کافی زیادہ نظر آئی تو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں اور مہوش حیات نے ان کی شادے میں اس طرح سے شرکت کی جیسے کوئی بہن کرتی ہے آقیب علیاز کو اس سے پہلے ان کے اس آرٹسٹ ہونے پر انام بھی ملن چکا ہے اور انہیں پاکستان میں کافی زیادہ سراہہ اور پسند کیا جاتا ہے تو دوستو آپ کو آقیب علیاز اور ان کی بیوی کیسی لگی اور ان کی شادی کے سر میں نہیں کیسی لگی اور مہوش حیات ان کی شادی پر کیسی لگ رہی تھی موسیقی امرز اکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اپنے اگلے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ